اوزو باللہ السمی العلیم من الشیفان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعواقب العمر نحمده علی نوام فضله وامتنانه ونیر لطفه وبرہانه لم یغلت سبحانه فیکونا فی العز مشارکا ولم یلت فیکونا مورسا حالکا ولم یتقدمه وقت ولا زمان ولم یتعاوره زیادت ولا نقصان جلت عظمته والسلاة والسلام علی النبی الامی الدافع جیشات الباطیل والدام غر سولات الاضالیل ابل قادم محمد وآل بیتہ تیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّسَّةَ وَتَحْحَرَا هُمْ تَطْحِرَا امَّا وَبَعْدُ بَقَتْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ فی محکم کتاب الحکیم وَلَمْ تَرَا كَيْفَ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَتًا تَيِّبَتًا کَشَجَرَتٍ تَيِّبَتٍ اَسْلُحَا صَابِتٌ وَفَرْحَا فِي السَّمَاءَ تُوْتِ اُقْلَهَا كُلَّهِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُقْ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَتٍ خَبِيثَةٍ اشتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ وَيُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلَ اللَّهُ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ عَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاَهَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کُفْرَانِ نِعْمَتِ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ آپ نمی تقریر سماعات فرما رہے ہیں اور مجھے کسی اعتبار سے کسی اختتام اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لئے یہی ایک تقریر اہم ہے اور ظاہر ہے کل کی تقریر میں تو ہم اپنی پوری تقریروں کو اقجا کرنے کی کوشش کریں گے اور خلاص کلام پیش کریں گے مگر آج سلسلہ کلام کو اتمام پر پہنچانا ہے اور اسی شاہی میں کہ ہم اپنے سلسلے کلام کو خاتمے پر پہنچائیں میں نے سلسلے کی ان آیتوں کو بھی آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی کہ جو آپ کے لئے انتہائی ضروری ہیں اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور جس آیت کو میں نے عنوان بنایا ہے اس عنوان کو سمجھنے کے لئے ان آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں سورہ ابراہیم قرآن مجید کا چودہ سورہ ہے اور اس سورہ میں ارشاد ہوا کہ تم نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے کلمہِ طیبہ کی مثال دی ہے شجرِ طیبہ سے علم ترہ کیفہ ذرب اللہ ہو مثلاً کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن کلمہِ طیبہ کی مثال کس طرح سے دی شجرِ طیبہ سے شجرِ طیبہ کو پہچنوایا اَسْلُحَا ثَابِطُن اُس کی جنہیں محکم ہیں ثابت ہیں مرکز میں گڑی ہوئی ہیں اَسْلُحَا ثَابِطُن وہ فَرْوَحَا فِي السَّمَا اور اُس کی ڈالیاں آسمانوں پر ہیں فَرْوحَا فِي السَّمَا تُوْتِي گرون خدا انسانوں کے لئے مثالیں دیتا ہے تاکہ وہ مقامِ تذکر پر آئے ہیں تاکہ وہ ہمارا ذکر کریں ہم کو یاد کریں ہم کو سمجھیں اپنی حقیقت کو جانے مثال اس لئے دیتے ہیں مگر ابھی مثال ختم نہیں ہوئی ایک اور مثال اگر کلمہِ طیبہ کی مثال سمجھ میں ابھی نہیں آئی کہ شجرِ طیبہ کی مثال ہے اسلحہ ثابتن و فَرْوحَا فِي السَّمَا اس کی جڑے زمین میں مضبوط ہیں ڈالیاں آسمانوں میں ہیں بلندیوں پر ہیں ہر زمانے میں یہ درق پھل دیتا ہے اپنے رب کے عزم سے اگر یہ مثال ابھی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر زد کو سمجھو و مثال و کلمت خبیصت اور کلمہِ خبیصہ کی نسال یہ ہے کہ شجرت خبیصت گویا ایک شجرِ خبیص ہے گویا ایک شجرِ خبیص ہے ایک کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ جس کو پیدا کیا گیا کسی نہ کسی مفاد کے لیے کسی نہ کسی فائدے کے لیے کسی نہ کسی غرص کے لیے پیدا کیا گیا مگر یہ جو مثال دی کہ کلمہِ خبیصہ کی مثال شجرِ خبیص کی ہے شجرِ خبیص کی ہے تو ہائے کسی مفسر کی نگاہ میں کوئی عالمِ نباتات میں ایسا درخت جس کو آپ اشارہ کر کے کہیں یہ ہے شجرِ خبیص یعنی مثال دی ہے آپ اصل کی طرف نہ دیکھیں کہ واقعی درختوں کو جھونٹے پھریں آپ واقعی درختوں کو دھونٹے پھریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے شجرِ طیبہ کے لیے بھی آپ کسی درخت کو اشارہ نہیں کر سکتے کہ یہ شجرِ طیبہ ہے بالکل اسی طرح کسی درخت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ شجرِ خبیصہ ہے اللہ نے مثال دی ہے مَسَلُ قَلِمَتٍ قَبِيصَتٍ کَشَجَرَتٍ قَبِيصَتٍ نِجَ تُسَّتْ مِن فَوْقِلَارُ یعنی یہ وہ شجرِ قبیصہ ہے جس کی جڑیں زمین سے ہٹ چکی ہیں یہ زمین پر بلند ہو چکا ہے اب زمین میں اس کی جڑیں نہیں آئیں مرکز سے ہٹ چکا ہے مرکز سے ہٹ چکا ہے نتیجہ کیا ہے مَا لَهَا مِن قَرَارُ اس درخت کو قرار ہی نہیں ہے شجرِ قبیصہ وہ ہے جس درخت کو قرار نہیں ہے اور کلمہِ قبیصہ کی مثال ہے اور ارشاد ہوا ہم اسی طرح سے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم مقامِ ذکر پر آؤ اور کے بعد ہی ارشاد ہوا کہ یُسَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِت اور صاحبانِ ایمان کو خدا سبات دیتا ہے قولِ ثابت سے شجرِ قبیصہ کی جڑیں ثابت نہیں ہیں مگر صاحبانِ ایمان کو خدا سبات دیتا ہے قولِ ثابت سے فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآقِرَةِ حیاتِ دنیا میں بھی اور آقرت میں بھی وَيُذِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اور اسی طرح سے خدا وَنْدِ عَلِي عَلَىٰ ظُلْم کرنے والوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور وہی چاہتا ہے جو وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اسی کی مشیف ہے کہ جو وہ چاہے کرے علم درہ کیا تم نے دیکھا الَلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا جنہوں نے نعمتِ الٰہی کو کفر سے بدل دیا ان کو دیکھا تم نے وَأَهَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ انہوں نے اپنی پوری قوم کو جہنم تک پہنچا دیا تو اب یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیتیں اور کفرانِ نعمت کے لیے اسی آیت کو انوان قرار دیا گیا تھا عَلَمْ تَرَ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَهَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ یہ اس سے پہلے کی آیتیں ہیں کہ قلمہِ طیبہ کی مثال شجرِ طیبہ کیسی ہے اور اس کی جڑے زمین میں ہے ڈالیاں آسمان میں ہیں ہر زمانے میں پھل دیتا ہے اذنِ رب سے نالِ ایگری نالِ ایگری نالِ ایگری اذنِ رب سے ہر دور میں یہ شجر باسمر ہے تو اب ایسی منزل پر سلسلہِ کلام ہم یاد دلا رہے ہیں کہ گزشتہ تقریر اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ ایک ذاتِ کامل و اکمل ہے سرمایے موجودہ ایک ہستیے کامل ہے مقصدِ کل دائرہِ کنفقہ میں ایک مرکز ہے اور عالمِ تقویم کی نظر ایک ہی انسان پر جمعی ہوئی ہے کہ جس کا آغاز صبحِ اول اور عقلِ اول کی اسطلاحوں کے ساتھ ہو اور اس کے بعد جب وہ مقامِ ظہور پر آئے سجدات کرنے والوں میں منقلب ہوتے ہوئے جب وہ مقامِ ظہور پر آئے تو اس سے یہ وعدہ کیا جائے وَلَلْ آقِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبَّكَ فَتَرْضَى اور اتنا عطا کریں گے تجھے تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے رضاِ عبد رضاِ عبد منظورِ ام مولا ہے ورنہ ساری انسانیت کے لئے تو رضاِ رب منظورِ عبد مگر یہ وہ انسان ایک کامل و اکمل ہے کہ رضاِ عبد منظورِ مولا ہے کہ اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ تُم راضی ہو جاؤ اور اس طرح سے اس انجام کو دیکھو جس انجام تک تم کو جانا ہے تو اب گفتگو شروع ہو رہی ہے ذرا محفوظ رکھنے کی کوشش کریں جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اس لئے کہ اتنی کاوشوں کے بعد ہم اس فکر تک آپ کو پہنچا رہے ہیں نگاہ ہے قتمی مرتبت میں خود اپنا کمال خود اپنی انتہا جلوگر ہے کہ مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے نگاہ قاتم میں خود اپنا کمال محفوظ ہے کہ مجھے یہاں تک جانا ہے اور یہ نہیں یہ نہیں کہ پیغمبر کو علم نہیں ہے کہ کہا تک جانا ہے بلکہ زمان و مکان کی بندشوں کو توڑ کر ایک رات کو اوپر بلایا اور حدود زمان و مکان کو توڑ کر بتلایا یہ دنیا ہے یہ آقرت ہے یہ محشر ہے یہ قیامت ہے یہ تمہارا مقام ہے اب تم سمجھ لو اور اسی مقام کو پھر قرآن نے کہا قریب ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود پہ فائز کر دے قریب ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود پر فائز کر دے محمد اور مقام محمود پر جائے تو نگاہ قتمی مرتبت میں مقام محمود ہے مقام محمود ہے کہ جہاں تعریف ہی تعریف کی جائے گی بندے کی جہاں تعریف ہی تعریف کی جائے گی بندے کی اس کمال کو پیش نظر رکھ کر جو خود اس کی ذات کو میسر ہونے والا ہے اب بار بار یہی دعا ہے کہ پروردگار مجھ کو اس میرے راستے پر قائم رکھ اب سرات مستقیم سرات محمد ہے سرات مستقیم سرات محمد ہے جس کے لئے پیغمبر کہیں قل حاضح سبیلی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے ادعو الاللہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف علاو بصیرت انعو ومن تبانی اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے اور میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے اور یہ جو کہہ رہا ہوں راستہ میرا ہے وما انا من المشرقین میں مشرق نہیں ہوں راستہ میرا ہے مالک اس کو اگر اپنا راستہ کہے تو کمال محبت ہے جو بندے سے کی جا رکھی ہے مالک اس کو اگر اپنا راستہ کہے تو کمال قدردانی ہے کمال مقام محمود پر بندے کی عزت افضائی ہے کہ بندے کے راستے کو اپنا راستہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ راستہ واضح چاہیے نشان قدم چاہیے آنے والوں کے لیے منزلیں چاہیے صرف راستہ مجرد نہ ہو کوئی چل پھر بتلائے کہ یہ راستہ ہے تو اس طرح سے وہ راستہ ایک سیک نہ ہو مجرد سے نہ ہو بلکہ محسوس ہو جائے محسوس ہو جائے کہ یہ راستہ ہے اس کو ہم کو چل نا ہے تو ہاو ذہی سبیلی ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو دعوت میں دے رہا ہوں آیت دوسری آپ سن چکے ہیں جو کہیں اللہ اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ کی مرد دعوت جنے والا بنا کے بھیجا ہے تجھ کو بشیر و نظیر اس کے اذن کے ساتھ بھائی جن پایا ہوا ہے یہ تو سبات آل کا یہ عالم ہے کہ جو کہہ دے کہہ دے کہ پھر اس سے برگشتگی نہیں ہے جو مکہ میں کہہ دیا وہی مدینہ میں کہے جو مکہ میں زندگی ہے وہی مدینہ میں زندگی ہے مکہ میں جو احساسات ہیں وہی مدینہ میں احساسات ہیں ختمی مرتبت کی زندگی کمپارٹمنٹل نہیں ہے اس کو آپ مختلف خانوں میں تقسیم کر دیں کہ یہ گھر کی زندگی ہے یہ مسجد کی زندگی ہے یہ عزوات کے ساتھ زندگی ہے یہ اہل بیت کے ساتھ زندگی ہے یہ نواسوں کے ساتھ زندگی ہے یہ عبادت کی زندگی ہے یہ جنگ کی زندگی ہے ہر جزا محمد ہے ایسی منزل ایسی منزل سبات قدام ختمی مرتبت سے زیادہ کسی کو محصر نہیں ہے جب صاحبان ایمان کے قول کو خدا ثابت کہتا ہے دنیا اور آقرت میں صاحبان ایمان کے لئے سبات قول ہے سبات قول ہے تو ظاہر ہے کہ اس سبات قول کو عطا کرنے والا یعنی ایمان کی دولت دینے والا ایمان سر فراز کرنے والا اس کے لئے کتنا سبات لازم ہے اتنا سبات کہ اسلحہ سبات سبات اسلحہ سبات 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 وہ انجام ہے وہ انجام فرحہ سبات ابھی تو لوگوں کی نگاہ زمین ہی پر لگی ہوئی ہے کہ یا مکہ ہے یا مدینہ ہے ابھی تو آسمانوں کی بلندیوں پہ نہیں دیکھا مقام قاتم کو ہر زمانے میں باسم رہے ہر زمانے میں یہ درد پھل دیتا ہے تو نعمتوں کو دیکھا نعمتوں کو دیکھا کہ آج اگر ہے وہ شجر تو بیرس مر نہیں اگر آج ہے وہ شجر یقیناً ہے کلمہ طیبہ ہے کلمہ طیبہ ہے شجر طیبہ ہے شجر طیبہ ہے بے سمر نہیں ہے اور اگر بے سمر نہیں ہے تو سمر کا انکار نعمت کا انکار ہے کفران نعمت ہے مکہ ہے کہیں گے کہیں گے یہو میں یعنی ادو الظالم علا یدی تو الظالم اپنے ہاتھوں گو کھائے گا اور کہے گا یا قول یا لیتنی تقصم رسول سبیلہ کاس میں رسول گے بتائے ہوئے راستے پر تقصم ابھی بکتگوہ سورہ یوسف تھا نہیں سبیلی یا میرا راستہ ہے دنیا نے اتنا نکی دنیا نے اتنا نکی مگر جب مقام محمود میں اس کو محشر میں دیکھا ایک معییت کی بہت شروع ہی ہے اس میں کاس میں رسول کی معییت میں اس راستے پر رہتا ویا ویلتا لیتنی لم اتقل فلان خلیلہ کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا یا بلاغت قرآن دیکھئے جب پورے قرآن میں قدرت کو بی منظور یہ ہے ایک اشارے میں مطلب ادا ہو ویلتا سوری فرقان سے آیتیں پر رہا ہوں یا ویلتا لیتنی لم اتقس فلانا قلیلا کاش فلان کو میں اپنا دوست نہ بناتا وقد ازلنی انی ذکر بعد از جانی اور جب وہ میرے نزدیک آیا تو اس نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا مجھ کو ذکر سے ہٹا دیا وکان الشیطان للانسان خضولا یقینا وہ شیطان تھا جو انسان کو بہکائے جا رہا تھا کاش میں اس کے راستے پر نتلتا کاش میں رسول کے راستے پر چلتا وہ شیطان تھا جس میں مجھ کو بہکایا اور پھر اس وقت وقال الرسول اور اس وقت رسول محشر میں آواز دیں گے یا ربی انہ قوم اتقضو حاد القرآن محجورہ پروردگار یہ میری قوم ہے جو قرآن سے دور ہو چکی تھی وقال الرسول یا ربی انہ قوم اتقضو حاد القرآن محجورہ حاد القرآن حاد محشر میں نبی بھی ہوں گے قرآن بھی ہوں گا یہ دونوں سات سات جا رہے ہیں شجر طیبہ اور قرآن وقال الرسول یا ربی انہ قوم اتقضو حاد القرآن محجورہ اور نبی کہیں گے کہ پروردگار میری قوم قرآن سے حجر اختیار کر چکی تھی قرآن سے دوری اختیار کر چکی تھی یہودیوں کا ذکر نہیں کیا مجوسیوں کا ذکر نہیں کیا نصرانیوں کا ذکر نہیں کیا انہ قومی انہ قوم اتقضو حاد القرآن محجورہ اختیارات پیغمبر اُس دن آپ دیکھیں اُس دن آپ دیکھیں کہ ایک طرف کافر اپنے انگلیوں کا کاتے گا اور کات کات کر یہ کہے گا کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پتوں اور دوسری طرف ودن خیامت کا یوم لا یغزل اللہ النبی ودن جبکہ خدا اپنے نبی کو رسوان ہونے دے گا یہ الفاظ دیکھئے یوم لا یغزل اللہ النبی خدا اپنے نبی کو رسوان ہونے دے گا والذین آمنوا ماہو اور صاحبان ایمان اُس کے ساتھ ساتھ ہوں گے اب آپ نے دیکھا یُسَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ارشاد ہوا کہ یوم لا یغزل اللہ النبی آیتوں کو کم از کم نوجوان احباب پیش نظر رکھیں خلزاً وہ حضرات کہ جن کو اتامر کی فکر رہتی ہے کہ وہ بھی اپنے لئے کوئی راہ ایسی فراہم کریں کہ اپنے آپ کو منوا سکیں اپنے آپ کو سمجھا سکیں تو ان کو سمجھنا چاہیے یہ آیتیں کام کی ہیں یوم لا یغزل اللہ النبی وہ دن آئے گا قیامت کا کہ نبی کو خدا رسوانہ ہونے دے گا یہ کیا بات ہے رسوانہ ہونے دے گا یوم لا یغزل اللہ النبی خدا اپنے نبی کی رسوائی نہیں جاتا تو کیا بات ہے مطلب یہ کہ نبی یہاں سے کچھ وعدے کر کے جلائے وعدے کر کے جلائے کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا تو ان کے موقع پر کیا مجال ہے کہ نبی کا تو کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہو اس لیے کہ ہماری قدرت سامہ ساتھ ہے کہ تو وعدے کیا کر ہم پورا کریں گے یوم لا یغزل اللہ النبی جبکہ قدا اپنے نبی کو رسوانہ ہونے دے گا واللزین آمنوا ماہو صاحبان ایمان ساتھ ہوں گے اب دیکھا آپ نے معیت واللزین آمنوا ماہو اور کس شام سے ہوں گے نور و ہم صاحبان ایمان کا نور صاحبان ایمان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا ان کے دہنے جانب چلتا ہوگا یسعو نورہم بین عیدیہم و بے ایمانہم یہ انجام ہے یہ انجام ہے آغاز وہ وہ شخص کہ جس کو کچھ بھی معلوم نہ تھا ہم نے اس کو حیات دی وہ مردہ تھا ہم نے اس کو جلا دیا فاہی ایناہم و جعلنا له نورا یمشی بہی فی الناس ایسا انسان صاحب ایمان ہو کر اپنے نور کو لوگوں میں لے کر چلتا ہوا نظر آیا جدھر سے گزرتا تھا اس کا نور بھی ساتھ جاتا تھا یہ دنیا تھی فی الناس نورا یمشی بہی فی الناس اور وہ آقرت ہے کہ یوم لا یقضی اللہ النبیہ والذین آمنوا ماہو نورہم یفعہ بین عیدیہم و بے ایمانہم ان کا نور کبھی سامنے دورتا ہوگا کبھی داہنے جانے پہ اوہ یقولون اور صاحبان ایمان کہتے ہوں گے نورہم ایمان والوں کا نور ابھی نبی سے گفتگو نہیں ہے ایمان والوں کا نور نبی سے گفتگو نہیں ہے یوم لا یقضی اللہ النبیہ اللہ ذین نبی کو رسوائی سے بچا لے گا رسوہ نہ ہونے دے گا والذین آمنوا ماہو صاحبان ایمان ساتھ ہوں گے نورہم یسعہ بین عیدیہم و بے ایمانہم ان کا نور ان کے سامنے ان کے ہاتھوں کے سامنے ان کے مقابل میں دورتا ہوگا اور داہنے جانب بھی ہوگا یقولون اور یہ صاحبان ایمان کہتے جائیں گے ربنا اتمم لنا نورنا پروردگار ہمارے نور کو اور کمال دے ہمارے نور کو اور اتمام دے آپ نے دیکھا ہر صاحب ایمان کے لیے آخرت میں نعمتوں کا اتمام ہے نور کا اتمام ہے ربنا اتمم لنا نورنا صاحبان ایمان دعا کریں گے کہ پروردگار ہمارے نور کو اور تمام پر پہنچاؤ درجہ تمام اتا کر درجہ تمام اتا کر تو اس طرح سے وہ نبی وہ نبی مقام محمود پاہ مقام محمود پاہ گا صاحبان ایمان اس کے ساتھ ہوں گے نبی ایک ہے نبی ایک ہے مگر صاحبان ایمان جو ساتھ ہیں ان کو حکم ہوگا جاؤ بلندیوں پر جاؤ بلندیوں پر ہم یہاں ہیں اب بتاؤ کہ تم کو کیا اختیارات دیئے گئے سورہ آراب وعلالآراب رجالن اور بلندیوں پر مردانِ قدا ہوں گے یعرفونہ کل اندر سیما ہوں ہر ایک کی پیشانی کو دیکھتے بتلا دیں گے کون اپنا ہے کون بے گنا جاؤ بلندیوں پر جاؤ بلندیوں پر جاؤ بلندیوں پر یعنی اب میزان کی کیا تعریف کروں اب میزان کی کیا تعریف کروں اب حساب پر کیا گفتگو کروں اب سوال و جواب پر آپ کیا گفتگو کریں گے وہ بلندیوں پر مردانِ قدا ہے رجال رجال رجل کی جمع ہے اس میں سے ایک رجل کا تعریف خائبر میں کروا دیا ہے نبی کے لئے آسان بات تھی کہ نبی نام لے کے کہتے کہ کلالی جائیں گے مگر رجل کہے کہ یہ بتلایا کہ اس لفظ کو قیامت تجانہ ہے وہ تیشانیوں کو دیکھ کے پہشانے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک مرتبہ اور لوگوں کی طرف بھی دیکھیں گے اور ان کی طرف دیکھ کر اشارہ کریں اشارہ کریں اور اس طرف کے آدمیوں کے لئے کہیں گے اہا اولائی لذین اقسمتوں ان لائینا لہم اللہ برحمتی تم ان کے لئے دنیا میں قسم کھا کھا کے کہہ رہے تھے کہ ان کو کبھی جنت نہیں ملے گی ان کو کبھی اللہ رحمتوں میں اپنے نہیں لے گا ادھقل الجنت جاؤ جنت میں کس کا حکم ہے کون ہیں یہ فرشتے ہیں کس کے حکم سے بات کچھ نہیں ایک مرتبہ ایزن مل گیا یہ عیسیٰ کو ملا ہوا ایزن نہیں ہے کہ مردے جی جائیں یہ عیسیٰ کو ملا ہوا ایزن نہیں ہے کہ مٹی سے پرندہ بن جائے اور وہ ہونے لگے اب رہو اکمہو اب رات کو شفاہ ملے نہیں یہ ایزن کا مقام آخر آخر ہے کہ تمہاری پسند تمہارا انتقاب اب تمہارا فیصلہ تمہاری مرضی آخر ہے آخر ہے آخر ہے آخر ہے آخر ہے آخر ہے اہاولہ اللذین اقسمتم اللہ ینا لہم اللہ برحمت ادھقل الجنت اللہ قوتون علیکم وراؤنتم تحضنون آج تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں آج تم کو محضون ہونے کا مقام نہیں جاؤ جنت میں تم ان کے لئے قسم کھا کے کہ ان کو جنت نہیں ملے گی فیصلہ کس نے دیا فیصلہ کس نے دیا نبی کا نام آیا نبی کا نام آیا ملک کا نام آیا نہیں وَعَلَى الْعَرَافِ رِجَالٌ کچھ بندگانِ خدا ہوں گے کچھ مردانِ خدا ہوں گے بلندیوں پر محشر میں جو یہ اجازت دیں گے کہ تم جاؤ تم جاؤ تو اس مقامِ محمود پر اس مقامِ محمود پر پیغمبر پہنچ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کمال کمال اور ایسا کمال ایسی انتہا کہ جس کے متعلق خود قطمی مرتبت کو اس کا علم تھا شبہ میرا کہ میرے لئے یہ مقام مقرر ہے میرے لئے مقام مقرر ہے اتنی نعمتیں مجھے محسر ہونے والی ہیں اتنی نعمتیں محسر ہونے والی ہیں قیامت تک اور یہ مقام مجھے ملنے والا ہے اس لئے پروردگار اب ان کی گفتگو نہیں خطی مرتبت کی گفتگو قطموی ہماری گفتگو اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انغمت علیہم ان کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا اپنی نعمتوں کو نازل کیا تو اب ان نعمتوں میں روٹی قابلے ذکر ہے آناچ قابلے ذکر ہے غلہ قابلے ذکر ہے دنیاوی نعمتیں قابلے ذکر ہیں اچھا مکان قابلے ذکر ہے چادیز قابلے ذکر ہے کہ جس کو تُو نے اپنی نعمتوں سے سرفراس کیا ان کا راستہ بتلا اور اگر یہ طیب پا جائے تو اب جب سب کے سب میں شرمی آئے تو ایک مرتبہ آباز آئی وَقِفُوہُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ خیراؤ ابھی ایک سوال باقی ہے سب جا رہے ہیں جنت میں وَقِفُوہُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ خیراؤ سوال باقی ہے اور پھر قرآن نے کہا سُمَّ لَتُسْعَلُونَ يَوْمَيْزٍ عَنِ النَّئِيمِ اس وقت پوچھا جائے گا بتاؤ نعمتوں کے متعلق اب کیا کہتے ہو یعنی آقر تک نعمت سُمَّ لَتُسْعَلُونَ يَوْمَيْزٍ عَنِ النَّئِيمِ اس دن پوچھا جائے گا نعمتوں کے متعلق تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کھاتے تھے کیا آپ پیتے تھے کس دن کی غزہ کیا تھی جس کو آپ نعمت سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں نعمت یہ تو اس کی عطا ہے کریم اپنے خانِ نعمت پر فرعان کو کھلا کر نہیں پوچھتا رحمان اپنے خانِ کرم پر نمرود کو سیر کر کے نہیں پوچھتا کہ ہم نے کیا نعمت دیتی کھانے کو نہیں یہ رحمانیت سے بہت بلند ہے وہ نعمت اور ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا وہ نعمت اور ہے اسی نعمت کے متعلق سوال ہوگا بتاؤ بتاؤ تمہارا رد عمل کیا ہے تمہارا ری ایکشن کیا ہے تم نے سمجھا کلمہ تیبہ کو تم نے جانا ہوں شجرِ تیبہ کو کہ کس طرح سے جڑیں مضبوط ہیں اور کس طرح سے جالیاں آسمان پر ہیں تم نے دیکھا ہوں شجر کو اور اگر اس شجر کو دیکھا تو صاحبانِ نعمت کو بھی دیکھا صاحبانِ نعمت کو بھی دیکھا شجرِ باسمر کو بھی دیکھا بے سمر نہیں ہے وہ درہ بے سمر نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ دس سرہ سے انسان سے باہر ہو یہ اور بات ہے کہ اب انسان کی رسائی وہاں نہ ہو اس لیے کہ انسانیت منزلِ کمال پہ جا رہی ہے انسانیت منزلِ کمال پہ جا رہی ہے تو اے حبیب اب وہ دن ہوگا وہ دن ہوگا جبکہ ہم اس کمال کو اس کمال کو تیرے لئے مہیا کر رہے ہیں جو مقامِ محمود پر تسکو محصر آئے گا کئی فا ازا جعنا من کل امت بشہید و جعنا بکالاہا علائے شہیدہ وہ کیسا وقت ہوگا اے حبیب کہ جبکہ ہر امت کا ایک گواہ ہوگا اور تم ان سب پر گواہ بن کر آوگی شہید گواہ تم گواہ سب پر گواہ گواہ بے علم نہیں ہوتا علم نہ ہو تو گواہ ہی غلط نہیں مسلسل بھولنے والا ہو تو گواہ ہی غلط سوہو کر جائے گواہ ہی غلط تغیرات کا اثیر ہو جائے کبھی کچھ رہے کبھی کچھ رہے حالت انقباض کچھ اور ہو حالت انبسات کچھ اور ہو حالت صحت کچھ اور ہو حالت مرض کچھ اور ہو تو شہادت غلط وہ دن کیا ہوگا وہ دن کیا ہوگا کہ جب تم سب پر گواہ بن کر آو تو اب اس دن اس دن وہ دن ہو وہ دن ہوگا کہ تطلقتاہم الملائکتو ملائکہ جا کے عدد سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے حالا یومکم اللذی کنتم تو عدون یہ دن آج تمہارا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ انبیاء سے اور آپ نماز میں مسلسل پڑھے جا رہے ہیں کہ وہ جو یوم دین کا مالک ہے وہ جو یوم دین کا مالک ہے رب العالمین رحمان و رحیم یوم دین کا مالک اور انہیں رشاد ہوا کہ وہ تطلقاہم الملائکتو حالا یومکم اللذی کنتم تو عدون یہ دن آج کا آفی کا دن ہے آفی کا دن ہے یہ دن آفی کے لئے سجایا گیا ہے سمارا گیا ہے اس دن کا اجلاس آفی کے لئے طلب کیا گیا ہے آپ ہوں اور یہاں کی صدارتو یہ آخری منزلیں ہیں کہ یہ وہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں ایک منزل پر تو یہ پتا چل گیا کہ صاحبان ایمان ہوں گے جو ساتھ ہوں گے ایک منزل پر یہ پتا چلا کہ قرآن بھی ساتھ ہوگا یا ربی ان قوم تقضو ہاظا ہاظا القرآن محجورہ قرآن بھی ہوگا اس کے معنی یہ ہے کہ اس کمال کی گواہی کے لئے اس کمال کی گواہی کے لئے قسمی مرتبت کی گواہی کے لئے کہ اس کمال پر پہنچنے والا ہے دنیا نے اپنی اضافت سے پیغمبر کو دیکھا تھا دنیا نے اپنی نزبت سے پیغمبر کو دیکھا تھا اس لئے کبھی اس کی بشریت کے اعتبار سے دھوکہ کھا گئے کبھی اس کی انسانیت کا خیال کر کے حیران رہ گئے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ کہ تُو مرسل ہی نہیں ہے کہ تُو رسول نہیں ہے سورہ رات کی آخری آئے یقول الذین کفروا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ کَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ اِمْدَهُوا عِلْمُ الْكِتَابِ تم میرے لئے گواہ چاہتے ہو میں تو سب پر گواہ ہوں میں تو سب پر گواہ ہوں مگر میرے لئے بھی دو گواہ یہ آخری منزل ہے میرے لئے دو گواہ خُلْ کَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا ایک اللہ گواہ شہید وَمَنْ اِنْدَهُوا عِلْمُ الْكِتَابِ اور جس کے پاس علمِ کتاب ہے وہ گواہ دو گواہ میرے میں شہید کی فائضہ جَئِنَا مِنْ کُلِّ اُمَّتِ بِشَهِيدٍ وَجَئِنَا بِقَالَهَا اُولَا شَهِيدًا اور مجھ پر دو گواہ مجھ پر دو گواہ اللہ گواہ عالمِ کتاب گواہ تو اللہ حص و محسوس میں نہیں اللہ ظاہر ہے کہ دل و دماغ میں نہیں ظہم و فکر میں نہیں عقل و شعور میں نہیں وہ گواہی کیسے دے وہ گواہی کیسے دے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے گواہی دے قرآن میری گواہی ایک دے قرآن ایک دے عالمِ قرآن دونوں کو چھوڑ گے جاتا ہوں قیامت پہ موسیقی 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 تو اب آپ نے دیکھا یہ انسا قلین ایک کتاب ہے ایک عالمِ کتاب اس لیے جھوڑ رہا ہوں کہ مجھ پر گلا رہے مجھ پر گلا رہے یقولو اللہذین کفر کافر کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے مگر کافر کی دبان ہمیشہ ککسی رہے گی جب تک کہ کتاب اور عالمِ کتاب باقی ہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اپنے لیے چھوڑ رہا ہوں اپنے لیے چھوڑ رہا ہوں جب حیران ہو جاؤ تو انہی دونوں چیزوں سے گواہی مانگو انہی دونوں چیزوں کو شہید جانو وہ نعمتیں جو مجھ پر نازل ہو رہی ہیں وہ اتمام نعمت جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے وہ اکمال دین جس کا قرآن نے دعویٰ کیا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو دو چیزوں تو دیکھو انہما لیف طرقہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے پھر محجر حتی یردہ علی الحوز میں حوزک کا سر پہ رہوں اور یہ دونوں آئیں یہ مقام محمود ہے اب کتاب دی ہے عالم کتاب دی ہے اور پھر کتاب آواز دے رہی ہے انہا تینہ کل کاؤسر انہا تینہ کل کاؤسر اور موجزہ یہ کہ کتاب نے کہا اب نبی اب پوچھو اب پوچھو کہ تیرے دشمن کا سلسلہ کیا ہے آپ پوچھو کہ ان کا سلسلہ کیا ہے ان کا عقب کیا ہے ان کا نصب کیا ہے اب پوچھو انہا شانیہ کا ہوا لفتا تیرا دشمن گمبریدہ ہے تیرا دشمن بلا عقب ہے تیرا دشمن بلا نسل ہے اس کی نسل نہیں ہے کاؤسر تمہارے لیے کاؤسر تمہارے لیے جہاں کاؤسر ہے وہاں شدرِ طیبہ ہے جہاں اپتر ہے وہاں شدرِ قبیدہ ہے تو آپ نے دیکھا جہاں اپتر ہے وہاں مالہا من قرار اب تو قرار نہیں ہے آج یہاں کل وہاں پھر وہاں اور جہاں سبات ہے وہاں اصل ہے اصل ہے آسمانوں تک بلندی ہے ایک شجر ہے ایک شجر ہے ایک ہی گھرانہ ہے ایک ہی خاندان ہے اور ایک ہی درود ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد یقیناً میں نے تحمد دی اور مجھے تو یقیناً اس کا علم نہیں تھا کہ میرا پورا وقت اسی طرح سے ختم ہو جائے گا اور جیسا میں سمجھتا ہوں کہ جوشِ محبت میں آپ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہم نے آج پورا وقت ختم کر دیا مگر صرف یہی ہے کہ اللہ اللہ اس محبت کو رکھے اللہ اس قیفِ معرفت کو رکھے اللہ اس دولتِ عرفان کو رکھے اللہ اس سرمایے ویجان کو رکھے اللہ اس نعمتوں کو مسلسل باقی رکھے یہ نعمتِ محبت ہے جو ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے جو ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے دیتے ہیں بادہ ظرفِ قدحکار دیکھتا یا ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے تو جب ان کی محبت اور اس گھرانے کی محبت سے کوئی سرشار ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ماں سوا ان گھرانے کے کسی کا ذکر ہی باقی نہیں رہتا کوئی قابلِ قبول ہی نہیں رہتا اس لیے کہ ہم کو اسی در سے پرزت نہیں ہم کو اسی در سے پرزت نہیں کیا کسی اور در پجائیں میں تم میں دو چیزیں چھوکا ظاہر ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ آج اختتام تک پہنچیں اور اختتام مقام محمود ہے نعمت کا اتمام ہے دین کا اکمال ہے صاحبانِ ایمان کے اختیارات کی انتہا ہے صاحبانِ ایمان کے اختیارات کی انتہا ہے جنت سے اور دوزخ سے میں نے گفتگو نہیں کی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ قرآنِ مجید نے تفصیل پوری نہیں دی بجوز اس کے کہ جنت کی تعریف کی ہے دوزخ کا ذکر کیا ہے کہ وہاں یہ عذاب ہوگا یا یہ نعمتیں ہوں گی مگر مگر وہاں ایک آواز دی ایک آواز دی وہ یہ کہ جب صاحبانِ عراف کہہ دیں گے جاؤ جنت جاؤ جنت میں تو جنت والے جنت میں جائیں گے جہنم والے جہنم میں جائیں گے اور قرآن پکار رہا ہوئے وَعَزَّنَ مُعَزَّنُن بَيْنَهُمْ اور ایک عذا دینے والا دونوں کے درمیان کھڑا ہو کر آواز دے گا عَلَىٰ لَعْلَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالَمِينَ تو اس طرح سے ظلم ظلم قابل ذکر ہے محشر تک کہاں پہنچ کر میں گھتگو کر رہا ہوں ظلم قابل ذکر ہے محشر تک اس لئے اگر تقریر کے آخر میں میں ظلم پر گفتگو کروں تو میرے لئے کوئی ہجاب نہیں ہے جب قرآن نے گفتگو کی ہے کہ وہاں تک معزن عذا دیتا ہوا جائے کہ خدا کی وحمت سے دور ہے ظالم ظلم ظاہر ہے کہ بظاہر اقتدار کا پرتو لیے ہوئے رہتا ہے مگر بباطن مظلوم کے اقتدار کا اعلان کرتا ہے بباطن مظلوم کے اقتدار کا اعلان کرتا ہے کہ سرداری مظلوم کے لئے ہے کوفے سے شام بس تیس منظلیں تھی یہ بس دو چار جملے کل آخری تقریر ہے اور کل ظاہر ہے کہ میری عادت کے مطابق میں شہزادی کے خدبے کو پیش کروں گا اور عزت پاؤں گا شاید اسی خدبے کے وسیلے سے نجات ہو جائے بتیس منظلیں کوفے سے شام تک سولہ دن میں تیہ ہوا ہے راستہ دو دو منظلیں ایک ایک دن میں جلدی تلو جلدی تلو حاکم کی خوشی ہے جلدی تلو کہیں راستے میں کوئی شب خون نہ مارے جلدی تلو کہیں راستے میں کوئی حملہ نہ کر دے جلدی تلو کوئی سر حسین کو نہ چھین لے چلو دوڑھاؤ ناکوں کو ناکوں پر بیبیاں اپنے اپنے دودھ پیتے بچوں کو پینوں سے لگائے ہوئے یا علی یا علی کہتے ہوئے سمر رہی ہیں بچے ماںوں کی گودوں سے اچھل اچھل کے گر رہے ہیں پوچے سے شام تک چالیس چھوٹی چھوٹی قبریں بن گئیں قابلہ سیدی سے چلتا بچہ اچھل کے گرتا اور وہیں اس کا دم نکل جاتا ماں کو اجازت نہ تھی کہ رکے ماں کو اجازت نہ تھی کہ دفل کرے قابلہ گزر گیا اور کلیدے کا دکڑا جنگل میں رہ گئے اٹھائیس کی شام تھی کہلی بیت سواد شام میں پہنچے جہاں سے ملک شام کی عمارتیں نظر آ رہی تھیں جہاں سے ملک شام کی عمارتیں نظر آ رہی تھیں جا کے عرض کیا گیا تیز نام آبر نے کہا کہ امیر قیدی آگئے اسیر آگئے سرے حسین آگئے گزرہ سے اس نے شرعہ لیا کہ چاہ چاہیے لوگوں نے کہ امیر جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں دربار میں تو دربار آ راستہ ہوتا ہے شہر سجایا جاتا ہے ملک میں آئینہ بندی ہوتی ہے عید منائی جاتی ہے اتنا موقع دیا جاتا ہے کہ لوگ لباس فاقرہ بنالیں اور پھر ایز ایک گھرانے کی قیدیاں ایز ایک گھرانے کے قیدی جب آئیں تو یقینا ہم کو وقت ملنا چاہیے اے امیر چودہ دن ہم کو انتظار ہے چودہ دن میں جرا دربار سجھ جائے گا امیر نے کہا ناممکن ناممکن اہلے دربار نے کہا سات دن یزید نے کہا ناممکن اہلے دربار نے کہا کم 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 تین دن کی تو اجازت دے اس میں اس میں کا منظور تین دن تک بادار سجھتا رہا شہر میں آئینہ بندی ہوتی رہی لوگوں کے لباس بدلتے رہے سخت و تاج مکلل ہوتا رہا اور رسول کی بیٹی ہے شہر کے باہر بیٹی ہے بیٹی ہے